بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہمارا شورٹ ہینڈ میں لیکچر نمبر تھرٹین یعنی تیرہاں لیکچر ہے جس میں ہم دیکھیں گے what is phrasing یا پھر جملے کیا ہیں ٹھیک ہے شورٹ ہینڈ میں جملے کس کو کہتے ہیں phrasing phrasing آپ شورٹ ہینڈ میں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دو ورڈ ہیں یا دو کونسوننٹ ہیں وہ easily ان کی آؤٹ لائن آپس میں مل جائے جی آپس میں دو آؤٹ لائن easily ملا دیں جی اور ایک اور رول ہے جی جو ہمارے پاس phrase میں پہلا ورڈ ہوگا وہ اپنی اصل position کے اوپر ہی رہے گا ٹھیک ہے for example جی میں لکھتا ہوں to do to do اس کو ہم شورٹ ہینڈ میں کیسے represent کریں گے پہلا لفظ میں نے بتایا وہ اپنی اصل position پہ رہے گا دوسرا آگے یا اوپر یا نیچے ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہے اب لفظ ہے to do to do میں ہم نے پڑا تھا to کیا ہے پی کا آدھا حصہ to اور do اگر ہم heavy line لگائیں ڈی یہ ہمارے پاس کیا بن گیا to do اسی طرح ایک اور world ہم دیکھ لیتے ہیں but which ٹھیک ہے but کا میں نے آپ کو بتایا تھا جی second lecture میں اگر ہم t کا آدھا کر دیں جی یہ ہمارے پاس but ہے which کیا تھا ہم اگر j لکھیں یہ which but which یہ ہمارے پاس phrase یہ phrase کہلاتے ہیں short hand میں جی اسی طرح دو تین اور ہم phrase دیکھ لیتے ہیں جس سے آپ کو مزید understanding جس سے آپ کو مزید سمجھ آ جائے ایک phrase ہم دیکھتے ہیں to do 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 دوسرا phrase ہمارے پاس be the تیسرا phrase ہمارے پاس do do اسی طرح ہمارے پاس چوتھا phrase which the which the ٹھیک ہے which the کے بعد ہمارے پاس ہے pay 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 د کے بعد ہمارے پاس ہے paid the یہ ہمارے پاس کیا ہیں جی phrase اب ہم ان کو لکھیں گے کیسے short hand میں to the ٹھیک ہے جو phrase ہمارے پاس وہ ہے to the to کیسے لکھتے ہیں جی پی کا آدھا to اور the ایک hook بنا دیں گے اس کے opposite direction میں یہ to the بن جائے گا ٹھیک ہے to the to the to the اگر ہم ٹھیک ہے دا لکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کے opposite اتنی ہی hook بنا دیں گے چھوٹی سی تو یہ the consider کیا جائے گا to ایسے تھا ہمارے پاس پی کا آدھا حصہ اور یہ the to the to the to the ٹھیک ہے to the to the اور to the be the be ہمارے پاس کیسے تھا اس طرح heavy line be اور یہ the اس کے opposite جس direction میں وہ line آ رہی ہے جس سمت میں وہ line آ رہی ہے اس کے opposite چھوٹی سی hook بنا دینی ہے وہ آپ کا consider کیا جائے گا be اور یہ the بی 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 دا بی دا بی دا بی دا بی بی دا اب ہمارے پاس do 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 میں نے آپ کو بتایا تھا do لکھیں لکھیں یہ do consider کیا جائے گا اور اس کے opposite direction آپ نے تھوڑی سی hook بنا دینی ہے do the 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 اور آگے ہمارے پاس ہے which the which میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے j لکھنا ہے اور اس کے opposite direction آپ نے hook بنانی ہے which the 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 اور ایک اور بات پہلا لفظ فریز میں اپنی اصل پوزیشن پر ہی رہے گا do اپنی اصل پوزیشن پر ہے be اپنی اصل پوزیشن پر ہے do اپنی اصل پوزیشن پر ہے اسی طرح which اپنی اصل پوزیشن پر ہے یعنی on the line ٹھیک ہے second آپ کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن پہلا آپ کا ورل آگے پیچھے نہیں ہو گا آگے ہمارے پاس پی د پی میں ہمارے پاس ایک واؤل ہے جی پی اور یہ پہلا واؤل سیکنڈ پلیس کا پہلا واؤل میں پی اور یہ دا ٹھیک ہے پی اور یہ پی دا پی دا پی دا پی دا ٹھیک ہے پی دا پی دا پی دا ٹھیک ہے اسی تینا پی د پی اور یہ میں کا باؤل پی اور یہ دی پی اور یہ دا پی یہ ڈ اور یہ دی اور یہ میں کا باؤل پی دا پی یہ میں کا باؤل ا اور یہ دی اور یہ دا پی دا پی اور یہ دی یہ پی دا پی یہ دی یہ پی دا پی اور یہ دی یہ پی دا ٹھیک ہے یہ تھے ہمارے پاس فریزنگ فریز کیسے بنتے ہیں اس ویڈیو ہم نے یہ دیکھا ہے دا اگر ہم نے لکھنا ہے تو ہم چھوٹی سی ہک بنا دیں گے اسی جو لائن آ رہی ہے اس کی اپوزٹ ڈریکشن میں ٹھیک ہے ہم دا کنسیڈر کر لیں گے فریز میں اسی طرح جو ہمارے پاس فریز میں پہلا ورلڈ آئے گا وہ اپنی اصل پوزیشن پر رہے گا ٹو ڈو ٹو ہمارے پاس اس طرح تھا ہم نے پچھلے لیکچر میں لیکچر نمبر بارہ میں ہم نے شورٹ فارم پڑی تھی وہاں پہ میں نے آپ کو ٹو بتایا تھا جی اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں لیا تو یہاں پہ میں اوپر لنک دے رہوں آپ لنک سے بھی دیکھ سکتے ہیں بٹ وچ بٹ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ ٹی کا تھوڑا سا حصہ لیں آدھے سے بھی آدھے حصہ لیں آدھے سے بھی تھوڑا تو وہ ہمارے پاس بٹ کنسیڈر کیا جائے گا اور وچ اگر ہم چیل گائیں تو وچ کنسیڈر کیا جائے گا اور یہ باقی ورلڈ بھی آپ کے سیم ایز ایز شورٹ فارم میں سے ہی ہیں ٹھیک ہے جسٹ دا کا آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی جس سمت میں جس ڈریکشن میں پہلے وول کی پہلے کونسوننٹ کی لائن آ رہی ہوگی اس کے اپوزٹ ڈریکشن چھوٹی سی ہک بنانی ہے وہ آپ کا دا کنسیڈر کیا جائے گا یہ تھا آج کا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مزید کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ